بیہار کے مجدنوں کو تملنا ڈوب میں کیسے پہنچا امائیم کے دوارہ مدد اس پر آج ہم اسٹوڈی دکھائیں گے انہی کی جبانی میں اس سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ سرکھیوں میں رہے اور انڈیا بنجلی سے اتیاد المسلمین پوری بھارت ورس میں جہاں پر جمعیدار کارے کرتا ہے ان کے مادہم سے لگاتا لوگوں کے بیش بہت خوبی اپنے کام کو انزام دیتے رہے ہیں اور انہی کا مثال آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں تملنا ڈوب سے خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر انہی لوگ کی زبانی یہ اسٹوڈی دیکھتے ہیں تب تک نیوز میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں کل ہم کیے تھے ڈینگا ٹولی کا نو ساتھ بھائی سے کونٹیک کیے تھے کہ کچھ ہم لوگ کا مدد کیجئے تو نو ساتھ بھائی ہم لوگ کو ایک یہ دیا جیسے کہ مطلب کو یہ دیا بھروسہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آگے بات کرتے ہیں تو آدھل حسن صاحب سے وہ بات کیا پھر آدھل حسن صاحب ہم لوگ کو کونٹیک کیا اس وقت کونٹیک کرنے کے بعد جیسے ہم لوگ بار ایک بجے پچاس حدنی کا لیشٹ بنا کر دیئے تھے تو ہم لوگ کو آٹھ بجے سام کو راسن پہنچ گیا تھا ہم لوگوں کے پاس ایم آئیم کے طرف سے راسن حسن کا بہشتہ کیا گیا تھا اور ہم لوگ کافی لوگ یہاں پر ہیں پریسان ابھی ہم لوگوں کو پچاس لوگوں کا راسن ملا تھا لیکن ہم لوگ سو ڈیر سو لوگوں نے اس کو تقسیم کر دیئے کیونکہ ہم لوگ یہ سوچے کہ بھائی چار ٹائم کھانے سے اچھا ہے کہ چلو دو ٹائم کھائے باگی سب لوگ سب ملزل کر رکھائے اس لئے ہم لوگ کے پاس پچاس آدمی کا کھانا آیا تھا تو ہم لوگ سو ڈیر سو لوگوں کو باہت کر کے اس پر کام چلا لیے یہاں کچا دھامن کسینن تھاکورگن پورنیا ہر جگہ کے آدمی ہیں اور ابھی اسی صاحب ہمارے سیمانچل کے ایک مسیحہ بن کر آیا ہے تاکہ اس کو یہ تقلیب نہیں ہو کہ میرا سامان کہیں جا کے گلت اس میں استعمال لے ہو آج ہم لوگ یہ سامان جو تقسیم کیا ہیں آج پورے علاقے کے لوگ بہت زیادہ خوص ہو گیا اور ابھی اسی صاحب کے نام پر جہدے کر رہے ہیں اور خاص کر نوشاد صاحب اور آدیل حسین سر اور اختر علیمان صاحب بہت ہی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یہاں تک ہم لوگوں کا سامان پہنچانے ہیں بہت بڑا مدد کیا ہے ہم لوگوں کا سامان چاکہ کے نام پہنچا ہوں